اسلام علیکم ایوری ون امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے اور اللہ پاک کے فضل و قرم سے ہم سب بھی ٹھیک ہیں تو جتنے بھی دیکھ رہے ہو میری اس ویڈیو کو یہ ایک ویڈیو ہے شپیشل فاریو آپ کے لیے یہ ویلوگ نہیں ہے یہ صرف ویڈیو ہے تو آپ نے دیکھا ابھی میرے فائف ملین ٹک ٹک کے اوپر کمپلیٹ ہوئے ہیں اور میں نے سیلبریشن بھی کیا تھا تو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے بھائی کا بلو ٹک بھی چھین لیا ٹک ٹک والوں نے تو اس کی نہ میں آپ کو مین وجہ بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے تو میرا بلو ٹک مجھ سے کیوں چھنا گیا تو میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہوں کہ ٹک ٹک کے اوپر ہم لائیو آ رہے ہیں آج کل ایک دوسرا کے ساتھ میچ کھیل رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ لائیو آنے کی وجہ ہو ہم نے یہ سوچا ہو سکتا ہے لائیو آنے کی وجہ ہو پہلے تو نہیں آتے تھے اور نہ ہی پاکستان میں لائیو اللہ ہو ہے کہ پاکستان میں کسی بھی اکونٹ پر لائیو نہیں چلتی ہم الیگل لائیو چلا رہے ہیں پاکستان میں ٹک ٹک کے اوپر فارن کنٹری کی سیم ڈالی ہوئی ہے موبیل کے اندر تو اس کی وجہ بھی ہم نے سوچا شہد ہو سکتی ہے یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ اس لئے بلو ٹک ہٹایا گیا ہے تو پھر میں نے جا کر ان بوکس چیک کی ٹک ٹک کے اندر کسی بھی قسم کا ایسا میسج نہیں آیا ہوا تھا کہ آپ کا بلو ٹک ہٹا دیا گیا ہے تو پھر کافی سارے دوست آئے ہوئے تھے شام کو میرے دیرک اوپر مجھ سے ملنے کے لیے ہمارے علاقے کے تھے کچھ ملتان کے تھے تو پھر ہم بیٹھے ہوئے تھے گپ شپ لگا رہے تھے مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا بلو ٹک چھین گیا ہے تو پھر نہ مجھے مامو نے کال کی تو میں دوستوں کے اندر بیٹھا تھا میں نانا مامو کی کال نہیں اٹھائی میں نے کہا ان سے فری ہو کہ پھر میں مامو کو کال بیک کرتا ہوں تو پھر مامو نے نانا چاچو کو کال کی کہ جگی کا بلو ٹک کہاں گیا ہے اب کوئی چور تو اٹھا کے نہیں لے گیا نا بلو ٹک کو بس ان کی مرضی ٹک ٹکولوں کی انہوں نے ہٹا دی خیر اتنی کوئی پریشانی نہیں ہے پریشانی والی بات نہیں ہے بس تو تھوڑا سا ذہن میں وہ بات آ رہی ہے کہ ایک بار بلو ٹک لگا تھا تو خیر کوئی بات نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کی دعا اور آپ کی سپورٹ چاہیے انشاءاللہ انشاءاللہ بلو ٹک پھر واپس آ جائے گا ایسے ہی بس اپنے بھائی کو دعا کرتے رہیں اور سپورٹ کرتے رہیں ایسے ہی ہستے رہے مسکراتے رہیں تو پھر اس کے بعد بعد میں پتا چلا مجھے بعد میں پتا چلا کہ کاف سارے خلاف لوگ ہیں جو مطلب مجھے نہ میرے خلاف ریپورٹ کرتے ہیں تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے جتنا بھی مطلب مجھ سے جیلس ہوتے ہیں تو شاید یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے ریپورٹ اتنی زیادہ ریپورٹ کرتے ہیں بلکہ مجھے نوٹفیکیشن آتا ہے کہ آپ کو فلان فلان اکونٹ نے ریپورٹ دیا اب ٹک ٹک نے اپ ڈیٹ نیو دیا ہے کہ جو بھی بندہ ریپورٹ مارے تو اس کا اپشن آ جاتا ہے ٹک ٹک کے اندر کہ فلان بندہ نے آپ کو ریپورٹ کیا فلان آئی ڈی بھی آ جاتی ہے اسی وقت تو خیر ڈر نہیں ہے اور آپ کی فل سپورٹ ہے بھائی کو انشاءاللہ اور ایسے ہی سپورٹ کرتے رہیں گے پھر اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ یار کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے ایسے تو بلو ٹک 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 چھینی نہیں سکتا کہ مطلب کوئی یہ چھوٹا موٹا سوفٹر تو نہیں ہے بہتی بڑا پلیٹ فارم ہے ایسے تو ہوئی نہیں سکتا کچھ نہ کچھ ہوئی ہے یا مجھ سے گلتی ہوئی ہے یا مطلب کسی نے ایسی کوئی حرکت کی ہے میرے اکونڈ کے ساتھ کہ بلو ٹک انہوں نے ہٹا دیا ہے پھر رات کو میں میچ کھیر رہا تھا کسی کے ساتھ کھیر رہا تھا اس کے بعد پھر نیٹ کا عشو آ گیا نیٹ کا پرابلم آ رہا تھا بہت زیادہ تو مجھے نہ غصہ آیا ایسے مطلب ذہن کے اندر بہت زیادہ غصہ آیا تو پھر میں نے اوپر دیکھا میری ایڈی کا نام لکھا ہوا تھا جگی بھائی میں نے کہا یہ تو اوپر والا نام ہے یوزر نیم تو نہیں ہے تو پھر میں نے وہ والا نام چینج کر دیا جیسے ہی چینج کیا تو نام چینج ہو گیا ہٹتا تو اسی وقت ہٹ جاتا بلو ٹک اس وقت نہیں ہٹا پھر جب مجھے صبح پتہ چلا کہ میرا بلو ٹک چلا گیا ہے تو پھر میں نے پرشانس ہو گیا بلو ٹک کیوں چلا گیا کیا وجہ ہوئی ہوگی کیا آخر ہوا کیا ہوگا تو پھر میں نے نا ٹک ٹک کے ایڈ من کو مطلب میسج کی کال کیا تو وہ تھوڑے اکثر مطلب بیزی رہتے ہیں لیکن اس نے تھوڑے ٹائم کے بعد ریپلے دیا تو اس نے کہا بھائی آپ نے کچھ اپنی ایڈی کے ساتھ کیا ہے تو میں سوچتا رہا میرے وہ ذہن سے نکل گئی تھی وہ والی بات کہ میں نے اپنی ایڈی کا نام چینج کیا تھا پھر میں سوچتا رہا میں نے کیا کیا ہوگا اپنی ایڈی کے ساتھ پھر اسی نے ٹک ٹک کی سیٹنگ چیک کی اسی نے ایڈ من نے تو ادھر سے بیٹھ کے چیک کی تو اس نے کہا آپ نے اپنی ایڈی کا نام چینج کیا ہے میں نے کہا جی میں نے کیا ہے انہوں نے کہا ایسے نام چینج نہیں کرتے بھائی نام چینج کرنے سے آپ کا بلو ٹک چلا گیا ہے تو پھر مجھے جھٹکہ لگا یار یہ کیا بات ہوئی تو خیر کسی بھی قسم کی ٹینشن نہیں ہے پریشانی نہیں ہے بس آپ کی دعا اور سپورٹ ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ تو اور ایسے ہی سپورٹ رہے گی آپ کی انشاءاللہ تو پھر میں نے کہا بھائی اب اس کی کیا مطلب وجہ ہو سکتے اب یہ واپس آئے گا یا نہیں آئے گا تو اس نے کہا پریشان نہیں ہو واپس آ جائے گا لیکن کچھ ٹائم تک کچھ عرصے تک واپس آ جائے گا تو پھر میں نے کچھ سکون ملا دل کو میں نے کہا چلو آ جائے گا واپس تو یہ ویڈیو نہیں تھا یہ شپیشل ویڈیو آپ کے لئے تھی اور جتنے بھی میرے بھائی میرے بہنیں ہیں جن کا اکونٹ ٹک ٹو کے اوپر ویری فیڈ ہے تو ان سے یہ مطلب یہ ویڈیو ان کے لئے ہے کہ اپنی ایڈی کا نام چینج نہ کریں اور نہ ہی ڈی پی چینج کریں کافی سارے فرینڈ مجھے کہتے ہیں کہ اپنی ڈی پی چینج کر دو کافی پرانی لگی ہوئی ہے یہ ہے وہ ہے تو اپنی نہ آئی ڈی کا نام چینج کیا کریں نہ ڈی پی چینج کیا کریں اس کی وجہ بلو ٹک بھی ہٹ سکتا ہے اور کافی ساری وجہیں ہو سکتی ہیں مطلب اکونٹ آپ کا فریز بھی ہو سکتا ہے ویڈیو بھی سلو ہو سکتی ہیں کافی ساری وجہیں ہو سکتی ہیں ویڈیو شپیشل فار یو آپ کے لئے تھی اور مجھے بھی کچھ سمجھ آگئی کہ نام چینج نہیں کرنا چاہیے اب تو جو ہو گیا سو ہو گیا باقی انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے بلو ٹک واپس آ جائے گا پریشانی نہیں ہے پریشان نہیں ہونا ٹھیک ہے آپ کا بھائی بالکل خوش ہے ہیپی ہیپی ہے ٹینشن نہیں لینی کل آئے گا انشاءاللہ نیو بھی لوگ تب تک کے لئے اپنا خیار رکھیں بیسٹ اف لائک ٹیک کیئر